نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت نساز رہنے لگی اور کچھ عجیب سے بیماری آپ پر غالب آگئی ہوتی بھونے کی بیماری کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے تو آپ بھول جاتے کہ میں نے یہ کام کیے ہیں بعض کام نہیں کیے ہوتے تو آپ سمجھتے کہ میں نے یہ کام کر لیے ہیں بعض اوقات اپنی کسی زوجہ یعنی بیوی کے گھر جاتے تو بھول جاتے کہ میں وہاں گیا تھا اور کبھی کسی بیوی کے گھر نہیں جاتے تو آپ پر یہ سوچ غالب ہوتی کہ میں وہاں گیا تھا اس طرح بھول چکے واقعات آپ کے ساتھ ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری طبیعت بہتر نہیں ہے تمام امہات المومنین بھی یہ محسوس کرنے لگیں کہ آپ کی طبیعت بہتر نہیں اور آپ اکثر وقت چیزیں بھول جاتے ہیں نبی کریم نے اللہ سے دعا کی کہ میری اس بیماری کو دور کر کے مجھے شفا دے دیں اس دعا کا سکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا جو کہ حدیث میں موجود ہیں اس دعا کے بعد جب نبی کریم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ گئے آپ لیٹے ہوئے تھے تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے ایک سرحانے پر اور ایک پاؤں کے جانب وہ دونوں فرشتے انسانی روپ میں تھے دونوں نے آپس میں گفتگو شروع کی ایک فرشتے نے دوسرے سے دریافت کیا کہ تمہیں پتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مرض لاحق ہو گیا ہے دوسرے فرشتے نے اس کا جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے تو پہلے فرشتے نے جادو کرنے والے کا نام پوچھا کہ بتاؤ کس نے کیا ہے فرشتے نے کہا ایک یہودی نے کیا ہے جس کا نام لبید ابن آسم ہے پھر فرشتے نے دریافت کیا کہ کس جگہ کیا ہے اور کیسے کیا ہے تو فرشتے نے جواب دیا کہ جادو خجور کی چھال پر کیا گیا ہے خجور کی چھال کے جو دھاگے ہوتے ہیں ان کو لے کر اس پر گرہیں لگا کر اس پر کچھ پڑھ کر جادو کیا گیا ہے جس میں گیارہ گرہیں لگائی گئی ہیں اور ایک کوئن ہے جو بنیو ذریق کا ہے اس کوئن کے اندر اس جادو کو رکھا گیا ہے پھر یہ تمام گفتگو کرنے کے بعد فرشتے مہاں سے چلے گئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے باخبر کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوئن سے جادو کے دھاگے نکال لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری دور ہو جائے صبح جب آپ نین سے جاگے تو صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک جماعت کو لے کر وہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو کوئن کا پانی نہایت عجیب اور گدلہ تھا جو کہ استعمال کے قابل نہ لگتا تھا اور وہاں جو خجور کے درخت موجود تھے اس کے پھل اتنے عجیب معلوم ہوتے تھے جیسے ساپ کے پھن ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئن سے خجور کی چھال نکلوائی تو اس میں خجور کے چھال کے دھاگوں میں گرہ لگی تھی جسے کھور کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہو گئے اور آپ ٹھیک ہو گئے اس مکمل واقعے کا ذکر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کیا تو حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ آپ نے اسے جلا کیوں نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلانے سے مزید شر پیدا ہوتا اور سب کو معلوم ہو جاتا اور دوسرے لوگ بھی جادو کرنے کے لیے یہی طریقہ اپناتے اس واقعے کے بعد سور ناس اور سور فلک نازل ہوئی جو کہ بالخصوص جادو سے بچاؤ کے لیے پڑھی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی سنت طریقہ ہے کہ جس کو کرنے سے آپ ہمیشہ جادو ٹونا حاسدوں کے حسد جنات کے شر سے اور ہر قسم کے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے نبی کریم نے باقی کی ساری زندگی اس پر عمل کیا آپ رات کو سوتے وقت سور اخلاص یعنی قلح اللہ حد اور سور فلک اور سور ناز پڑھتے اور ہاتھوں کی ہتینیوں پر دم کر کے پہلے چہرے پہ پھر تمام جسم پر پھیڑ لے دیں اور یہ عمل تین بار دہراتے اس طریقے کو آپ بھی اگر اپنانے تو جادو سے حاسدوں کے حسد سے جنات کے شر سے اور ہر قسم کی بلاؤں سے آپ کی حفاظت رہیں گے